اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل انگلیزیسیکھو ڈاٹ کوم آج ہماری یہ ٹینسز کے اوپر لاس کلاس ہے جو کہ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوز کے اوپر ہے جس میں ہم فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوز کو سیکھیں گے کہ ہم اس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے میں نے پارٹس آف سپیچ کے اوپر ایک کمپلیٹ سیریز بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو آٹھ پارٹ آف سپیچ کے بارے میں بتایا تھا اور اب ہم نے جو ٹینسز کے اوپر تھی یہ تمام ویڈیوز جو کہ آج کی لاسٹ ویڈیو ہے اس کے بعد ہم ٹینسز کو بھی کمپلیٹ کر رہے ہیں اور نیکٹ ہم جو سیریز شروع کرنے جارہے ہیں وہ ایکٹی وائز اور پیسی وائز کی ہوگی اگر آپ نے پریویس ویڈیوز نہیں دیکھیں تو آپ ان ویڈیوز کو لازمی دیکھیں آپ ٹینسز کی ویڈیو کو دیکھیں آپ اس کے بعد جو پارٹس آف سپیچ ہے اس کی ویڈیوز کو دیکھیں تاکہ آپ کریمور کو اچھے طریقے سمجھ پائیں اور اگر آپ انگلیش بولنا چاہتے ہیں تو اگر آپ ان ویڈیوز کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ اچھے طریقے سے نہ صرف انگلیش بول پائیں گے بلکہ اس کو سمجھ بھی پائیں گے لکھ بھی پائیں گے اور اس کو پڑھ بھی پائیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے اس ویڈیو کو تو سب سے پہلے ہم اس کی پہچان دیکھ لیتے ہیں اس زمانے میں اردو فکرے کے آخر میں رہا ہوگا رہی ہوگی رہے ہوں گے رہا ہوں گا رہی ہوں گی وغیرہ آتے ہیں اس زمانے میں وقت کا اظہار کیا جاتا ہے جیسا کہ وہ صبح سے کھیل رہا ہوگا وہ کل سے سو رہے ہوں گے وہ رات سے پڑھ رہے ہوں گے دو دن سے بارش ہو رہی ہوگی یہ اس کی کچھ مثالیں ہیں جن سے آپ کو اس کے اردو فکروں کو پہچاننے میں مدد مل سکتی ہے تو فیوچر پرفیکٹ پلنٹینویس ٹینس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سمپل جملے یا سمپل سنٹینسی یا سادہ جملے کس طرح سے بناتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ سبجیکٹ کو فکرے کے شروع میں لے کر آتے ہیں سبجیکٹ کے بعد آپ will have been یا shall have been کا use کرتے ہیں will have been کو آپ use کرتے ہیں i, we, you, they وغیرہ کے ساتھ جمع کے ساتھ جبکہ shall have been کو آپ use کریں گے he, she, it اور واحد کے ساتھ اور will have been اور shall have been کے بعد آپ work کی فرسٹ فارم استعمال کرتے ہیں اور work کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئین جی کا اضافہ کرتے ہیں اور آئین جی کے بعد ابجیکٹ کا use کرتے ہیں اور سنس اور فار کا use کرتے ہیں ٹائم کے لازے کس طرح سے use کرتے ہیں اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں اس زمانے میں fail کی پہلی فارم کے ساتھ آئین جی کا اضافہ کرتے ہیں اور اس سے پہلے will have been یا shall have been کو بطور helping verb استعمال کرتے ہیں will have been کو he, she, it, they اور you کے ساتھ استعمال کرتے ہیں جبکہ shall have been کو آئی, will, you اور دے وغیرہ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور وقت کا اظہار کرنے کے لئے work کے بعد since یا فار استعمال کرتے ہیں مقررہ وقت کے ساتھ since اور مقررہ مدد کے ساتھ فار استعمال کرتے ہیں تو اکثر سٹوڈنٹس کو یہی problem ہوتی ہے کہ since کا استعمال کہاں پر کرنا ہے فار کا استعمال کہاں پر کرنا ہے تو ہمیشہ مقررہ وقت کے ساتھ آپ since کا use کریں گے جبکہ مقررہ مدد کے ساتھ آپ فار کا استعمال کریں گے مقررہ مدد اگر آپ دیکھیں تو مقررہ مدد سے مراد ہوتا ہے صبح, شام, کل رات بجے, دن, طریق, مہینہ بغیرہ تو یہ مقررہ مدد کو وقت کو شو کرتا ہے جبکہ مقررہ مدد ہوتا ہے مقررہ مدد سے مراد تین دن سے چار دن سے تین گھنٹے سے پانچ گھنٹے سے اگر کوئی بندہ کوئی کان کہہ رہا تین گھنٹے سے چار گھنٹے سے تو اس کے ساتھ ہم فار کا use کرتے ہیں تو اس کو ہم اگزمپل کے ساتھ سمجھتے ہیں اب وہ صبح سے کھیل رہے ہوں گے they will have been playing since morning ہم دو گھنٹوں سے پڑھ رہے ہوں گے we shall have been reading for two hours تو اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ وہ صبح سے کھیل رہے ہوں گے ایک مقررہ وقت ہے صبح سے کھیل رہے ہوں گے تو ایک مقررہ وقت ہے ہم دو گھنٹوں سے پڑھ رہے ہوں گے یہ یہاں پر ایک مقررہ مدت ہے ہم دو گھنٹوں سے ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم صبح سے پڑھ رہے ہیں یا شام سے پڑھ رہے ہیں یہ دو گھنٹے دن کو دن کو کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے رات کا ہو سکتا ہے صبح کا ہو سکتا ہے یہاں پر مدت کو شو کیا جا رہا ہے کہ ہم یہ کم اتنی مدت سے کر رہے ہیں تو جب بھی مدت ہوگی جس میں کوئی specific time یہاں پر بتا دیا گیا ہو کوئی specific time آپ یہ کم دن 12 بجے سے کر رہے ہیں آپ یہ کم صبح سے کر رہے ہیں آپ یہ کم رات سے کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ سنس کا use کریں گے وہ پانچ منٹ سے رو رہی ہوگی تو یہاں پر آپ سوچیں کہ یہاں پر کیا آئے گا تو یہاں پر بھی کیونکہ وہ پانچ منٹ سے رو رہی ہے تو یہاں پر فارقہ استعمال کیا گیا ہے کیونکہ وہ کون سے پانچ منٹ ہے صبح کے رات کے شام کے یہاں پر ہمیں معلوم نہیں وہ جسٹ ایک مدد کو شو کیا جا رہا ہے کہ وہ پانچ منٹ سے رو رہی ہے تو اس لئے یہاں پر فارقہ use کیا گیا ہے وہ ادھر کچھ دنوں سے ہم سے ملنے آ رہی ہوگی وہ اتوار سے ہم سے ملنے آ رہی ہوگی تو یہاں پر اتوار ایک specific دن بتایا گیا ہے تو یہاں پر since کا use ہوگا she will have been visiting us in Sunday future perfect continuous tense میں منفی جملے یا negative sentences بنانے کے لئے ہم سبجیکٹ کو فکرے کے ہمیشہ شروع میں لے کے آتے ہیں جیسا کہ ہم نے simple sentences میں دیکھا تھا اور یہاں پر just will not have been کا use کرتے ہیں جبکہ simple sentences میں ہم just will have been یا shell have been کا use کرتے تھے تو will یا shell کے اور have کے درمیان آپ not کا use کرتے ہیں یہاں پر بس یہی فرق ہے سادہ جملوں میں اور منفی جملوں میں اور اس کے بعد verb کی first form کے ساتھ ing کا ضافہ کرتے ہیں object اور پھر since or far کا استعمال کرتے ہیں time کے لحاظ سے اس زمانے میں fail کی پہلی form کے ساتھ ing کا ضافہ کرتے ہیں اور اس سے پہلے will not have been یا shell not have been کو بطور helping work استعمال کرتے ہیں will not have been کو he she it or you کے ساتھ استعمال کرتے ہیں shall not have been کو i اور we کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور وقت کا اظہار کرنے کے لیے verb کے بعد since یا far استعمال کرتے ہیں مکرہ وقت کے ساتھ since اور مکرہ مدد کے ساتھ far استعمال کرتے ہیں اس کی ایکزمپل دیکھ لیتے ہیں وہ صبح سے خیر نہیں رہے ہوں گے they will not have been playing since morning ہم دو گھنٹوں سے نہیں پڑھ رہے ہوں گے we shall not have been reading for two hours وہ پانچ منٹ سے نہیں رو رہی ہوگی she will not have been whipping for five minutes میری ادھر کچھ دنوں سے طبیعہ ٹھیک نہیں لگ رہی ہوگی میری دو دنوں سے طبیعہ ٹھیک نہیں لگ رہی ہوگی i shall not have been feeling well for two days future perfect continuous tense میں interrogated sentences یا سوالیہ جملے بنانے کے لیے ہم will یا shell کو فکرے کے شروع میں لگ آتے ہیں اور اس کے بعد subject subject کے بعد have اور have کے بعد been کا use کرتے ہیں مطلب کہ helping work کو فکرے کے شروع میں لے کے آتے ہیں اور subject کے بعد have been کا use کرتے ہیں اور work کی first form کے ساتھ آئی انجی کا زافہ کرتے ہیں اور since اور far کا وقت کے حلاؤ استعمال کریں گے اگر ہمارے پاس کوئی بھی question word ہوگا جیزہ کے what when who how where why وغیرہ تو اس کو ہم helping work سے پہلے use کریں گے اگر ہمارے پاس question word ہوگا ہمارے sentence میں اگر question word نہیں ہوگا تو پھر ہم helping work جو will or shell ہے اس کو فکرے کے شروع میں لے کے آئیں گے اس زمانے میں سوالیہ فکرہ بنانے کے لیے will اور shell کو فکرے کے شروع میں سبجیکٹ سے پہلے لاتے ہیں اور سبجیکٹ کے بعد have been کو لگاتے ہیں اور فکرے کے آخر میں سوالیا نشان لگاتے ہیں اس کے اگزمبل دیکھ لیتے ہیں کیا وہ صبح سے کھیل رہی ہوں گے will they have been playing since morning کیا وہ پانچ منٹ سے رو رہی ہوگی will she have been weeping for five minutes کیا ہم دو گھنٹوں سے پڑ رہی ہوں گے shall we have been reading for two hours future perfect continuous tense میں interrogative negative sentences بنانے کے لیے ہم will یا shall یا helping work کو فکرے کے شروع میں لگاتے ہیں اور سبجیکٹ کے بعد not have been کا use کرتے ہیں اور work کی first form کے ساتھ آئی انجی کا ضافہ کرتے ہیں جب کہ scenes اور far time کے لا سے استعمال کریں گے کوئی بھی question word ہوگا جیسا کہ what when who how where why وغیرہ تو اس کو فکرے کے شروع میں helping work سے پہلے لگاتے ہیں اس کی example دیکھ لیتے ہیں کیا وہ صبح سے نہیں کھیل رہے ہوں گے کیا وہ پانچ منٹ سے نہیں رو رہی ہوگی کیا ہم دو گھنٹوں سے نہیں پڑ رہے ہوں گے تو یہ تھی ہماری آج کی فیچر پرفیک کنٹینوز کی اور ٹینس کی لاسٹ ویڈیو آئی ہوگ کہ آپ لوگوں کو سمجھ لگی ہوگی فیچر پرفیک کنٹینوز سٹینس کی اور اس کے استعمال کی اپنا اور اپنے پیاروں کا کیا رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ